قوامینہ قائم اردو میں استعمال ہوتا ہے قوامینہ سب قائم رہنے والے بالقسطی انصاف پر با کے آپ نے جو معانی پڑے ہوئے ہیں ان میں ایک معنی پر ہے جرنل ترجمہ اس کا سی ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اس کا ترجمہ کا کی کے کو اور کبھی پر کبھی بسبب بدلے میں بھی کیا جاتا ہے قسط انصاف قوامینہ بالقسطی سب قائم رہنے والے انصاف پر شہداء گواہی دینے والے شہداء شہید کی جمع ہے شہید شاہد مشاہدہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں للہ اللہ کے لئے سب قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے اللہ کے لئے بن جاؤ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَوْ کا معنی اور لَوْ کا معنی اگر لَوْ حرف ہے وَوْ بھی حرف ہے اور اگرچہ عَلَىٰ خِلَافُ عَلَىٰ کا جرنل ترجمہ پر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کا ترجمہ خِلَاف بھی ہو جاتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ انفس نفس کی جمع ہے نفس نفسہ نفسی نظام تنفس اردو میں استعمال ہوتا ہے مراد اس سے اپنی جان ہے کم ابھی ابھی آج کے سبق میں ہم نے پڑھا انفس نفس کی جمع اسم ہے لہٰذا اس کا ترجمہ اسم کے ساتھ اپنا اپنی اپنے میں سے اپنی ہو رہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اور اگرچہ وہ گواہی آپ کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو وہ گواہی آپ کو دینے ہوگی حق اور انصاف کا تقاضہ یہی ہے اے ایمان والوں قائم رہنے والے بنجو انصاف پر اور گواہی دینے والے اللہ کے لیے اگرچہ وہ گواہی آپ کے اپنے ہی کیوں نہ خلاف ہو اول والدین یا وہ گواہی آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو وَلْ اَقْرَبِينَ اور اقرب قریب سے نکلا ہے مراد اس سے رشتے دار ہے وَلْ اَقْرَبِينَ اور وہ گواہی جو آپ دینے جا رہے ہیں وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا اگر ہے وہ شخص جس کے خلاف آپ گواہی دینے جا رہے ہو اِنْ اَگَرْ يَكُنْ وَهُوْ غَنِيًّا غنی امیر مالدار اَوْ فَقِيرًا یا فقیر محتاج گواہی دیتے وقت نہ تو کسی کی دولت کو دیکھنا ہے اور نہ کسی کی غربت کو دیکھنا ہے فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا پس اللہ تعالی زیادہ خیرخواہ ہیں بِهِمَا ان دونوں کی جتنے خیرخواہ آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت ان دونوں کے خیرخواہ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق کی گواہی کسی صورت میں نہیں رکنی چاہیے بھلے وہ اپنے خلاف ہو اپنے والدین کے خلاف ہو اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو کسی مالدار کے خلاف ہو کسی غریب کے خلاف ہو جس کے بھی خلاف ہو حق کی گواہی رکنی نہیں چاہیے حق کو بیان ہونا چاہیے فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا فَا کا معنی تو لا کا معنی نہیں تَتَّبِعُ اتَّبَعُ اردو میں استعبال ہوتا ہے متبع سنت بھی ہوتا ہے اتبع پیروی کرنا فَلَا تَتَّبِعُ پس تم سب پیروی مت کرو مت پیچھے لگو الْحَوَا خَائِشَات الْحَوَا خَائِشَات کے پیچھے مت لگو اَن تَعْدِلُو یہ کہ تم سب عدل کرو اپنی خواہشات اپنی مجبوریوں کو گواہی دینے میں مت تم درمیان میں لاؤ ایسا نہ ہو کہ تم سب کو اپنی آپ کی خواہشات آپ کی ضرورتیں حق کی گواہی سے منع کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے وَإِن تَلْو اور اگر تم ترون مرود کر پیش کرو گے ظاہر بات ہے جب گواہی دینی ہے تو زبان تو استعمال ہوگی تو آپ حق والے صاف سترے الفاظ کی بجائے اپنی زبان کو ترون مرود کر الفاظ کو خلط ملت کر کے مکسچر بنا کے پیش کرو گے او تو عریضو یا تم اصل گواہی سے اعراض کرو گے مو موڑ لوگے یعنی حق کو چھپا کر جھوٹ بیان کر دوگے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا خَبِيرًا خبر سے نکلا ہے خبیر صفت ہے رب العزت کی اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہیں اللہ جانتے ہیں کہ تم حق بیان کر رہے ہو یا تم جھوٹی دواہی دے رہے ہو یہ سب اللہ جانتے ہیں دواہی دیتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ تصور لازمی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ تعالی بہت خبردار ہیں تمہارے اعمال سے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو آمِنُوا ایمان لیاؤو بِاللہِ اللہ پر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عظیم رب ہے ہمارا اور اس کی عظمت اور شان اور شوقت کے کیا کہنا کتنی محبت ہے اسے اپنے بندوں سے ہاں جی حق کی دواہی دینے کا ذکر فرما کر دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیا حالانکہ ایمان تو ہم پہلے ہی لا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ لا الہ اللہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس پر ہمیشہ کے لیے کار بند رہنا اور حق کا صاف دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ہمیں یہ بات یاد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں آمنو باللہ ورسولی تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر کیا مطلب ایمان تو ہم پہلے لا چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو تم ایمان لائے ہو اس پر ثابت قدم رہو اس پر ڈٹ جاؤ اس پر جو ہے نا ہمیشہ کاربند رہو اس سے آگے پیچھے مط ہٹو والکتاب اللہ نزل علا رسولی اور اس کتاب پر بھی ایمان لہو اللہ جو نزل اس نے یک بار نازل کر دی ہے نزل قرآن نزل یک بار نہیں آہستہ آہستہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا اور جب انزل کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یک بار نازل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب پر ایمان لہو اللہ نزل وہ کتاب جو اللہ نے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی ہے کونسی ایسی کتاب ہے جو دس پندرہ آیت کبھی ایک چھوٹی سی صورت کبھی بڑی صورت یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے والکتاب اللہ نزل على رسول اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر والکتاب اللہ انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے یک بار من قبل اس سے پہلے تورات انجیل زبور مکمل کتابیں ایک کتاب کی شکل میں دریکٹ نازل ہوئی ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان لانے کے بعد یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے سمجھانے کا کہ جہاں ایمان لانے کا ذکر فرماتے ہیں وہاں پر نہ لانے کی وعید بھی ہوتی ہے اسی طرح جنت کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو رب کی رحمت کی امید ہو وہاں رب کے عذاب کا بھی خوف ہو اور ایمان ہے ہی یہی کہ انسان کو رب کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب کا خوف ہو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَئِ کی کتابوں کا وَرُسُلِ ہی اور اس کے رسولوں کا جو انکار کرے گا وَلْيَوْمِ الْآخِر اور جو آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو ایسے سب لوگ جو ہیں جو انکاری ہیں فَقَدْ ذَلَّا ذَلَالًا بَعِيدًا تو یقیناً گمراہ ہو گئے گمراہ ہونا بَعِيدًا دُور کی یعنی یہ بہت بڑے گمراہ ہیں جو اللہ کو سمجھنے کے باوجود اللہ کا تعارف حاصل ہونے کے باوجود نہ اس پر ایمان لائے نہ اس کے رسول پر ایمان لائے تو نہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو مانا نہ انہوں نے آخرت کو مانا تو ایسے لوگ جو ہیں گمراہ ہیں اور بہت بڑے گمراہ ہیں آج کی آیات جو ہم نے پڑی ہیں ان کے اندر جو مضامین ثابت ہوتے ہیں جو مفہوم ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور یہ انصاف کے ساتھ گواہی جو ہے اس کے متعلق اللہ رب علزت نے سورة المائدہ کی آیت نمبر آٹھ کے اندر فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا کون قوامین شہداء للہ بالکس اے ایمان والو قائم رہنے والے بن جاؤ گواہی دینے والے اللہ تعالیٰ کے لئے انصاف کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللہ تعدیلو اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے جو حق بنتا ہے اسی کی گواہی دینی ہے دشمن کے ساتھ دشمنی کے باوجود بھی نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو نہ آپ جھوٹی گواہی دے سکتے ہو یہ آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے یہ آپ کے رب کا تقاضہ ہے اللہ ہمیں سمجھ اطاف فرماتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اے دلو انصاف کیا کرو ہوا اقرب لتقوی یہ انصاف کرنا تقوی ہے تقوی یہ پرہیز گاری ہے وَتَّقُ اللَّه اللہ سَدر جاؤ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے سبحان اللہ اللہ ہمارے دلوں میں ان آیات کا اتنا گہرہ اثر اتارے کہ ہم آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولیں اور نہ جھوٹی گواہی دیں آمین یا اللہ حق آمین سورة البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَة گواہی کو مت چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْ هَا وَمَنْ يَكْتُمْ هَا اور جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا دل گناہگار ہوگا عباد الرحمن یعنی رحمن کے جو بندے ہیں ان کی صفات اللہ سبحانہ وَتَعَالَ سورة الفرقان کی آیت نمبر بہتر کے اندر رشاد فرمائی ہیں وہاں پر ایمان والوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ایمان والے کون ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور ایک صحیح بخاری کی حدیث دو ہزار چھے سو چھوون نمبر بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں عبد الرحمان بن ابی بقرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم فرماتے الا انبع اکم بے اکبر الكبائر کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ نہ بتاؤں اور یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا رب کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے وعقوق الوالدین یہ بھی کبیرہ گناہ ہے وجالسہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وکانا متقی ان ٹیک لگائی ہوئی تھی فقالا الٰ وقول الزور آپ نے فرمایا تیسرا گناہ جو ہے وہ یہ ہے الٰ وقول الزور جھوٹی گواہی دینے سے بچ جاؤ قالا فما زال یکرر روحا یہ الفاظ جھوٹی گواہی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دھرائے حد